بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بنا رہے ہیں کچنار گوشت کی ریسپی جیسا کہ آج کل گرمی کا موسم ہے تو کچنار کا ایک لیمٹیڈ سیزن ہوتا ہے تو اس میں یہ کچنار آتی ہے اور یہ گوشت میں اور مٹن میں بیف میں چکن میں اس کو پکایا جاتا ہے میتھرڈ سیم ہے سب سے پہلے دیکھیں ہم نے یہاں پہ ایک کلو کچنار لی ہے اور اس کی ڈھنڈیاں ہم نے نکال دی ہیں اس میں جو ایکسٹرا پھول ہیں بہت زیادہ کلیوں میں یہ دیکھیں اس طرح کی یہ بھی ہم نے اس میں سے نکال دینے ہیں اور جو تھوڑے سے کم ہے وہ ہم اس میں یوز بھی کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ اس کی جو یہ والے پارٹ ہیں یہ سارے ہم نے استعمال کرنے ہیں اور یہ ایک کلو اس کا ویٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک گڑائی لیں گے اس میں آدھا کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس میں کچنار ڈالیں گے یہاں پہ بہت خاص بات ہے کہ کچنار کو دیکھیں میں نے پہلے اچھی طرح واش کیا تھا اس میں کافی زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے اس کی ڈنڈیاں نکالنے کے بعد اچھی طرح واش کر کے میں نے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا تھا اچھی طرح اس کا پانی نکل گیا ہے پانی نہیں اس میں ہونا چاہیے ورنہ بہت زیادہ چیٹے اڑتے ہیں تو اچھی طرح یہاں پہ اس کی مکسنگ کر دیں گے مکسنگ کر کے ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تقریباً دس منٹ لگیں گے ٹوٹل اس کو فرائے کرتے ہوئے درمیان میں سے چمچ ہم نے چلانا ہے اور اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کلر دینا ہے ہم نے یہاں پہ دیکھیں اس طرح کی گولڈن ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اس سے زیادہ آور ککنی کرنا اسی طرح کا کلر دینا ہے آپ نے اور اس کے بعد ہم نے اس کو فلیم کو بند کرنا ہے اور یہ ایک کلو کچنار ہے اس میں سے آدھا کلو میں رکھوں گا آدھا کلو پکاؤں گا سیف کرنے کا طریقہ یہ ہے ایک میں نے بول میں ڈال دیا اس کو ابھی گرم ہے اس کو اچھے سے تھنڈا کر کے پھر آپ نے کور دینا میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ ڈککن دیا ہے تو اس کو ہم نے تقریباً اس کو ہم پندرہ سے بیس دن کے لیے فریزر میں رکھ کے سیف کر سکتے ہیں باقی کی کچنار ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی پین میں ہم گریوی تیار کریں گے گریوی کے لیے دیکھیں چار جوے لسن کے ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا اور چار سے پانچ سبز مرچیں ایک ٹماٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آدھا کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے اس کے اندر ایک چھوٹے سائز کا پیاز جس کو بریق چاپ کر لیا پیاز اس میں ڈال دیں گے دوستو پیاز ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح گولڈن براؤن کرنا ہے اور جب پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو جائے اس طرح کا اس کے اوپر سنہرہ سا کلر آ جائے تو ہم نے لسن ادھرک اور سبز مرچ کا پیسٹ ڈال دینا ہے ٹماٹر کا پیسٹ علیدہ بنانا ہے لسن ادھرک اور سبز مرچ کا پیسٹ ہم نے علیدہ بنانا ہے یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون اور پھر سے اچھی طرح اس کو مکس کر دیں گے یہاں پہ پانی ڈالنے کے بعد پیاز آٹومیٹکلی سوفٹ ہو جائے گا آدھا کلو میں نے چکن لے لیا چکن کی بوٹی کی آپ کٹنگ دیکھ سکتے ہیں میڈیم سی ہے چکن ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے جب تک کہ چکن کا کلر وائٹ نہیں ہو جاتا اس کو ہم دوستو بیف میں بھی پکا سکتے ہیں مٹن میں بھی پکا سکتے ہیں میتھرڈ اس کا سیم ہے مٹن اور بیف کو پہلے تھوڑا سا پریشر لگا کے گلانا پڑے گا اور یہاں پہ دیکھیں جی اس میں ٹماٹر کا پیسٹ ڈال دیں گے ٹماٹر کا چھلکہ اتار کے اس کا پیسٹ بنا لیا اور آدھا چائے کا چمچ اس میں نمک ڈالیں گے نمک آپ ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اچھی طرح مکس کریں گے یہاں پہ مکسنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کی اچھی طرح بنائی کرنی ہے تاکہ ٹماٹر اس میں اچھے سے ملٹ ہو جائے جب تک ٹماٹر اس میں اچھی طرح مکس نہیں ہوتا تب تک ہم نے اس کو بونتے رہنا ہے خوشک مسالہ جا شامل کریں گے آدھا چمچ اس میں لال مرچ کا پورڈر شامل کریں گے آدھا چمچ حلدی پورڈر شامل کر دیں گے اور ایک چمچ اس میں دنیے کا پورڈر شامل کر کے اچھی طرح یہاں پہ مکس کریں گے دوستو یہاں پہ ہم نے اچھی طرح بنائی کرنی ہے تاکہ مرچوں کا کچھاپن ختم ہو جائے تو دیکھیں مسالہ جو کہ اچھے سے بون رہا ہے اب مسالے کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اور مسالہ بوننے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس میں ایک گلاس پانی شامل کرنا ہے ایک چھوٹا گلاس میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور تقریباً اس کو ہم نے لو فلیم پہ نو سے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ بوٹیاں جو کہ اچھے سے گل جائیں دس منٹ کے بعد کور کو میں نے کھولا ہے یہاں پہ دیکھیں چکن مارا جو کہ ڈن ہو چکا ہے اچھے سے گل چکا ہے تو ابھی اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے یہاں پہ آپ مسالے کی کنڈیشن دیکھ لیں بلکل ملائم سا مسالہ تیار ہوئے بلکل اچھی سی ایک گریوی تیار ہو گئی ہے اس کے اندر آدھا کپ دہی شامل کریں گے دہی ڈالنے کے بعد یہاں پہ دوستو ہم نے اس کو اچھی طرح چمچ کو چلانا ہے اور دہی کو اس میں اچھی طرح پکا دینا جب دہی اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے آئل مسالے سے الگ ہو جائے اس طرح کا تو تب ہم اس میں کچنار شامل کریں گے فرائی کی ہوئی کچنار اس میں ڈال دیں گے اور کچنار ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کی اچھی طرح مکسنگ کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں جتنی اس کی اچھی طرح مکسنگ کریں گے اتنا ٹیسٹ اچھا آئے گا کچنار کے اندر مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے یہاں سے تین سے چار ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد فلیم کو ہم نے بلکل لو کر دینا ہے جیسے دم والی آگ ہوتی ہے چاولوں کے نیچے دم والی آگ ہوتی ہے بلکل لو سی اس طرح ہم نے اس کو چلانا ہے اور اس کو ہم نے کور کر دینا ہے تقریبا ہم نے اس کو پان سے سات منٹ کے لیے کور کرنا ہے سات منٹ کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ سے کچنار ہماری جو کہ تیار ہو چکی ہے ابھی اس کے اوپر گرم مسالہ شامل کریں گے اور فائنلی آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کی زیادہ گریوی چاہتے ہیں تو اس میں آپ دم تھوڑا لگائیں اگر آپ اس کی اس طرح کی گریوی چاہتے ہیں تھوڑی سی ڈرائے سی تو اس کو آپ نے پان سے سات منٹ کے لیے دم لگانا ہے اور فائنلی دیکھیں آپ اس کی فائنل لک دیکھیں کتنی سپیشل ہے اور ماشاءاللہ سے اس کی خوشبو اور ٹیسٹ بہت آؤٹ کلاس ہے بہت مزے کی یہ سبزی بنتی ہے یہ کچنار گوش بنانے کے بعد میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ آپ ساری سبزیوں کو بھول جائیں گے جتنی یہ مزے کی بنتی ہے اور تھوڑے دنوں کے لیے آتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ایک نئی ریسپی آنے تک سمیولا کو دے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے گا بہت سی دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ